پیغامر رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور رمضان کے ہمارے اس سیٹ پر ہمیں ہمیشہ کتنا جوائن کرتے ہیں ہمارے میز بانت ساتھی وسی شاہ صاحب بہت شکریہ وسی شاہ صاحب اپنا وقت دینے کے لئے اور آج کی جو اہم امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے اس کے حالے سے آپ کے ساتھ ڈسکسن کر لیتے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال سنگین ہو رہی ہے اس ملک میں اور معاملہ ہے چائنیز ورکرز کی حفاظت کا صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دہشتگردوں کا مقصد کیا ہے اسی لئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وزرعظم شہباز صلیف کی زیر سدارہ سیکیورٹی صورتحال پر ہم اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے بھی شرکت کی اجلاس میں پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوک کی سیکیورٹی سے متعلق امور پر غور کیا گیا جبکہ سیکیورٹی آڈٹ بھی کروایا گیا ہے مفاقی وزرعہ اور آرمی چیف سمیت سیکیورٹی ایجنسیز کی سربراہان آئی جیز اور دیکھر متعلق حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے بلکل ایسی اور دوسری جانب کچھ اور خبریں بھی ہیں اور ہر کچھ دن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سنوکی اور حیران کن خبریں بھی سامنے آتی ہیں اور ایسی ایک خبر ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا سپریم جیڈیشل کانسل میں لکھے گئے خط کا یہ معاملہ ہے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے سپریم جیڈیشل کانسل کو لکھے گئے خط پر انکواری کمیشن تشکیل دینے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں یہ درخواست میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیل فن لائن پر موجود بھی ہیں میاں داؤد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو میں خلاصہ چاہوں گا اس کا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے سپریم جیڈیشل کانسل کو جو خط لکھا گیا ہے آخر اس میں کہا کیا گیا ہے اور آپ کے ریزرویشنز کیا ہیں شکریہ انوار صاحب وہ سپریم کورٹ کے جزیز میں اپنے اس خط میں ایک غیر قانونی غیر آئینی متنازہ خط میں یہ اضامہ کیا ہے کہ پاکستان کی ساری عدلیہ کو آئی ایس آئی چلا رہی ہے عدالتی عمل کے اندر انٹرفیرس کی جا رہی ہے لہٰذا سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک کنمنشن بلائے اور اس بات کا تائم کرے کہ یہ مداخلت جو ہے وہ کیوں کی جا رہی ہے اور اس کے عدلیہ کے ازادی کے اوپر کیا اصلاحات مرتب ہو رہے ہیں اور ایک اس لیٹر میں انہوں نے سپریم جیڈیشل کانسل سے کہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اگر ایسی صورتحال بنے تو پھر ہم کیا کریں یہ اس لیٹر کا کرکس ہے اس لیٹر کی بنیاد کے اوپر ہم نے سپریم کورٹ میں آج یہ آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کیا ہے آئینی کے آرٹیکل 184 تھی کے تحت کہ آپ اس معاملے کی انکوائری کروائے جائیں لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ جسٹس شاکت صدیقی سے شروع ہوتا ہے اب اسلام واتھ آئی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر صورتحال کیس طرف جا رہی ہے تو آئیروز کوئی نہ کوئی نئی سٹوری سامنے آ جاتی ہے آئیروز پاکستان کو مختلف محاذوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف دشتگردی کی ایک نئی لہر ہے چلے میاں داؤت صاحب ہمارے سے موجود نہیں ہے سینی تجزیکان نزی لہگاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے انہیں شاملے گفتگو کرتے ہیں لہگاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ممکنان طور پر آپ ابھی میاں داؤت صاحب کی بھی گفتگو سن رہے ہوں گے ایڈوکیٹ ہیں وہ اور انہوں نے جو خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے انہوں نے اس پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے اپنی جو ایک ترخواست ہے وہ جمع کروا دی ہے یہ بتائے گا انہوں نے اپنے گفتگو میں کہا کہ یہ خط جو لکھا گیا ہے چھے ججز کی طرف سے غیر قانونی ہیں غیر غیر آئینی ہیں آپ کو بھی یہ معاملہ ایسا ہی لگتا ہے آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ واقعی چھے ججز اگر کوئی بات کریں تو وہ غیر قانونی غیر آئینی ہو سکتی ہے بالکل ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے غیر آئینی بات کوئی بھی کر سکتا ہے آئین کانسٹریٹیشن جو بناتے ہیں وہ بھی غیر آئینی بات کر سکتے ہیں غیر آئینی اقدام بھی ہو سکتے ہیں اور جاج صاحبان بہت قابل اعترام ہے اور ججزوں کا بہت بڑا منصب ہوتا ہے اور انہیں انصاف دینا ہوتا ہے اور ان کی رمیداری ہوتی ہے کیا وہ آئین کے دائرے میں کام کرتے ہیں اگر آئین کے دائرے میں کام کر رہے ہیں تو عزالتوں میں بیٹھیں انصاف کریں اور جاج جو وہ نہیں ہے جو ہمیں صاحب نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جاج جو ہیں اب پوزیشن لے چکے ہیں اگر جاج پوزیشن لے لے تو پھر وہ منصب نہیں رہتے ہیں ان کو وہ انصاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر جاج ایک پوزیشن لے 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 ایک پولیٹیکل پوزیشن لے لے یا ایک اور پوزیشن لے لے تو ان کی وہ احساس تحتی ہے یہ جو پڑے پاسائی کے دعوی ہیں انہم دعووں کو جانتے ہیں ان کے پس منظر کو بھی جانتے ہیں بہت سے جاج سہبان بہت کامرے اترام ہیں ان کی بڑی عزت ہے انہوں نے منصب ایسا سوالا ہوا ہے جس کا ہمیں ہر حالت میں اترام کرنا ہے لیکن وہ خود بھی تو اپنے منصب کا اترام کریں خود بھی تو اپنے منصب کا خیال کریں ان کا حل پڑھیں ان کے حل میں لکھا ہوا ہے کہ کسی دباؤ اور کسی چیز کو خاتر میں لائے بغیر میں انصاف کروں گا تو آپ انصاف تو کریں بیٹھیں تو صحیح فیصلہ تو دیں اگر آپ فیصلہ نہیں دیں گے اگر آپ انصاف نہیں کریں گے کس نے لئے وہ رکھا ہے جب انصاف دیا جاتا تھا کسی بھی جج کو کیا کسی نے آگا روکا ہے اور جو یہ ایک مثال کی ہوئی ہے جناب جس سے شوقہ صدیقی صاحب کی وہ خود کی ساتھ تک باعث ہے ان جاج سہبان کی بھی معامل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود کی ساتھ تک باعث ہیں ٹھیک ہے لگاری صاحب ہمار ساتھی رہے گا داؤت صاحب بھی ہمار ساتھی موجود ہے جن کی جانب سے درخواست دارگی ہے طب سے میں کلائریفیکیشن یہ چاہوں گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تیہ شدہ منصوبہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا جس میں اشارتاً تو یہی کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی وہ لائن کو ٹو کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ آئی سائی کی جو عدالتی کاربائی میں مداخلت ہے اس کے خلاف ججز کے سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں جانے کا جو ساملہ سارا معاملہ ہے لیکن اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مقدمے کے علاوہ ججز نے ختم ایک بھی مقدمے کا واضح حوالہ بھی نہیں دیا ثبوت بھی نہیں دیا داؤت صاحب سے میرا خیالہ ہمارا رابطہ ایک بار پھر سے منقطع ہو گیا ہے لغیر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ داؤت صاحب کی جو پیٹیشن ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اب بار بار کہا یہی جا رہا ہے کہ کوئی لابنگ ہی ہے جو کہ تمام ججز کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ لابنگ پی ٹی آئی کے لیے ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے ہے میں نے نہیں سنا ہے میانداؤت نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے لیکن ایک پوزیشن یہ ہے کہ جاج صاحبان کی یہ پوزیشن ہم دیکھ چکے ہیں ایک چیف ججز کی ساتھ صاحبان ڈکٹیٹ کراتی تھی فیشل اور فیشل ہوتے تھے ہم نے دیکھا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ ملک کی آلہ کرین ادلیہ وہ ایک شخص کی خواہش یا سیر بنا دی گئی ہو گیا تھا عملہ یہ ہوا تھا اور عملہ یہ ہے کہ جاج صاحبان اپنی پوزیشن لے چکے ہیں جو شخص پوزیشن لے لے وہ باعث ہو جاتا ہے جو باعث ہو جاتا ہے وہ منصب کے منصب کے منصب پر نہیں بیٹھ سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر تاثب آ جائے کسی خاص شخص کے ساتھ محبت کا یا کسی خاص پوزیشن اتیار کر لے تو پھر آپ اس کو کیسے کہیں گے اور ان کی بات کو جسٹیفائی کیسے کریں گے اور ان نے ایک بات نہیں بار بار پوزیشن لی ہے اور اپنی پوزیشن واضح بھی کی ہے وہ احساب سے بھی بارتر ایک شخص کو احساب سے بارتر سمجھتے ہیں وہ قانون سے بارتر سمجھتے ہیں وہ آئین سے بارتر سمجھتے ہیں اگر ایسا سمجھتے ہیں تو پھر اگر آپ نے شکایت تو اس شکایت کی کوئی شکل تو منائے نا تو اس کی اچھٹ تو نہیں چاہیے ٹھیک ہے چلے اب تو یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کس طریقے سے ٹیک اپ کرتی ہے ان تمام جس کے حوالے سے کہ کس قسم کی انکوائری منظریں آن پر آتی ہیں ایک اور اہا معاملہ آج وزیراعظم کی زرستدارہ چائنیز کی سیکیورٹی کے مطالعے کی جلاس ہوا علاقہ کی پولیس موقع دے رہی ہے کہ یہ بارہ گاڑیوں کا کافلہ تھا اور مکمل پول پروف سیکیورٹی پر معمور تھا آج کے جلاف میں سیکیورٹی آڈٹ بھی ہوا ہے اب آپ کو نہیں لگتا کہ سیکیورٹی میں کمزور پہلو کو تلاش کرنے کے بعد حملہ ہوا ہوگا بسکلی ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ چائنیز پر اٹیک ہوا ہے اب اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے اس پر مشاورت بھی ہوئی ہے آگے کی پلاننگ بھی کی جا رہی ہے اور یہی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک پورا کافلہ تھا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رنما ہوا ہے اب اس پر مزید اقدامات بھی کیا جائیں گے پاکچین جو تعلقات ہیں وہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ تو بہتر ہی رہیں لیکن کب تک چائنہ بھی ان تمام چیزوں کو برداشت کرے گا آپ قدروں کو تلاش کریں کہ کہاں جاتے ہیں ہمارے یہاں آپ سرائی کی بیٹر میں سندھ میں پجاب میں لوگ کھڑا تلاش کریں کھڑا تلاش کریں آپ کو کھڑا پھل جائے گا کون سمجھل ہے آپ کو وہ بتائیں کہ جناب سید پیکن کے حق میں نہیں ہے کون اس کے حق میں کون اس کے خلاف ہے آپ کھڑا تلاش کریں کون چینیوں کی موجود کی حق میں کون چینیوں کی موجود کی خلاف ہے آپ کھڑا تلاش کریں کون لوگ ہیں جو براہ راست یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہاں سید پیکن پر عمل درامت نہیں ہونا چاہیے آپ یہاں پر چین کے پروجیکٹس نہیں چلنے چاہیے آپ کھڑا تلاش کریں آپ کو پھل جائے گا پتہ جائے گا کون لوگ ہیں یعنی یہ کیسا سگرٹ لیپ ہے کیا ایسا نہیں ہے اب جب آپ کے اندر عدلیہ سے ایسے محبان نکلائے ہیں جو اپنے محبوب نظر کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتانوں میں سگرٹ کے لیے موجود ہوں جو کسی کی خاطر کوئی بھی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سگرٹ کے لیے موجودی طور پر ایسا ہوگا لیکن لیپ ہوا ہے ایک بہت بڑا لیپ ہوا اسی جاتے بڑا باقی ہے وہ ٹھیک ہے بہت شکریہ سیری تذیعہ کار نزیل غاری صاحب ہمارے ساتھین کارمسٹیشن تھے بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوئنٹ دیکھتے رہیے پہ ہمیں